میں ہمارے آخری جج مقصود انساری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقصود انداز میں انعامات کا اعلان کریں ساتھ ہی اپنے تاثرات بیان کریں بہت آخری وقت اور آخری لمحہ ہمارے صاحب نے اب بچا ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمولا ہے جلالے جلالو آتشو برقو صحاب پیدا کر جلالو آتشو برقو صحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر آج زمانے کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں انقلاب لانا ضروری ہے اقبال نے جیسے کہا ہے کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آپ کی دری جذبات اور قیفیت کو میں بخوبی سمجھتا ہوں محسوس کر رہا ہوں اس لئے میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا مجھ سے پیش رہا ہوں مقررین نے جو باتیں کہیں اسی بات کو دورا کہ میں سمجھتا ہوں کوئی معنی نہیں ہے تلفزات کے معاملات جو ہیں اور تاثرات کے جو معاملات ہیں اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے بس میں مختصرہ نہیں کہوں گا میں بہت متاثر ہوا ہوں یہاں پر آ کر آپ یقین جانئے کہ بھیونٹی میں رائے کے تو ہم لوگوں کو اس بات کا حساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ مہاراست کی کسی بستی میں رہتے ہیں یہاں پر آ کر مجھ کو لگا کہ واقعتاً ایک ایسا ماحول جہاں دور دور تک مجھ کو ریگستان نظر آ رہا ہے اردو کے تعلق سے اور ایک ایسے ریگستان میں نقلستان کا کام انجام دیا ہے اس اسکول کی ٹیم نے یہاں کی پرنسپل نے اور بالخصوص موبین صاحب نے اپنی محنت شاقہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ریگستان میں نقلستان بنایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ قابل مبارک بات ہیں مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ جو تقاریر یہاں پر ہوئیں واقعتاً قابل تعریف تھیں اور ہم لوگ بڑے تذبذوب میں تھے بڑے شش و پنج میں تھے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے کچھ بچوں کے مارکس کلیش ہو رہے تھے تصادم ہو رہا تھا بہرکہ فیصلہ تو کرنا ہے ہم نے فیصلے کیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہی فیصلے ہوئے ہوں گے میں ان تمام لوگوں کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آغاز اتنا لغزہ برندام ہوا ہے تو انجام بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پختہ ہوگا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے میں اس امید پر قائم ہوں کہ یہ سلسلہ مزید دراز ہونا چاہیے کہ اسے علاقے میں جہاں دور دور تک ہنود کی بستیاں نظر آ رہی ہیں میں اشارتاں کہہ رہا ہوں جہاں پر ایک ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا ہے جن انوانات پر تقاریر ہو رہی تھی کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں اس طرح کے انوانات پر جو تقاریر ہو رہی تھی اس طرح کا ماحول یہاں پر بلکل اس کے برعکس تھا اور طلبہ نے جو اپنے فن خطابت کا مظہرہ کیا وہ واقعی میں قابل تعریف ہے میں پھر سے تمام لوگوں کا شکریہ دہ کرنا کرتا ہوں محصل میں باتیں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں آپ کی دیری جذبات اور قیفیت کو سمجھتا ہوں لہذا اپنی تقریر کو مزید طویل نہ کرتے ہوئے میں انعامات کا اعلان کرتا ہوں ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بچے جو ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں جو اسادعظہ انہیں سکھاتے ہیں تلفزات کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اشار بھی بہت غلط پڑھے گئے ہیں تو اس میں اسادعظہ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے پیشر و مقررین نے تمام باتیں کہہ دی ہے ہم ایک مثال آپ کو چھوٹی سے دے کر میں گزر جاؤں گا کہ تلفزات میں غلطیاں جب ہوتی ہیں تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے آپ کسی شخص کی کسی تقریب میں جاتے ہیں خوشی کا موقع ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو قلب کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے بڑا قاف استعمال کیا ہے وہاں پر قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں ہارٹ کے ہوتے ہیں جیسا کہ حیل علم کا مجمع ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو قلب کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں بات بن گئی ہے سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور وہ آپ کی مبارک بات کو قبول کرتا ہے لیکن اگر آپ اسی قلب کو قلب نہ کہتے ہوئے آپ قلب کہہ دیتے ہیں اگر چھوٹا کا آپ کہہ دیتے ہیں جس کے معنی کتے کے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کتے کی طرح مبارک بات دیتا ہوں سارا مفہوم جو ہے وہ تہوبالہ ہو جاتا ہے اور ایسے ناسک مواقع پر ججز کا امتحان ہوتا ہے ہمارے لئے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر اہل علم کا مجمع ہے اور تمام لوگ ان نزاکتوں کو سمجھ رہے ہیں ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا اور کچھ باتیں یہ کہنا ہے کہ مبین صاحب نے افشاں پانے اور ان کی پوری ٹیم نے جو یہاں پر چراغ جلایا ہے اردو زبانوں عدب کا وہ ایک ایسے ماحول میں اور ایک ایسے وقت میں ہے جبکہ چاروں طرف سے ہوادیس کی ہوایں گھیرے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں چراغ جلانا بڑی بات نہیں ہے ایسے موقع پر جہاں پر تیز ہوایں چل رہی ہو ہوایں ہوادیس کی گھیرے ہوئے ہو اور وہاں پر علم و عدب پر چراغ جلانا میں سمجھتا ہوں یقیناً ایک مجاہدہ ہے بہت بڑا کام ہے اور وہ ان لوگوں نے کیا ہے اردو کا جہاں تک تعلق ہے آپ کو مایوس ہونے کی میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو مایوس ہونے کی قطعان ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی آپ سے کہہ دیا ایڈوکیشن پولیسی میں بچہ پانچویں جماعت تک اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے گا انور مسعود کو اگر آپ نے سنا ہو پاکستان کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ جتنا بہتر ادائیگی جتنی بہتر ادائیگی اپنی مادری زبان میں کر سکتا ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا میں کسی زبان کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ ان کا کہنا ہے کہ جتنی بہتر ادائیگی اپنی مادری زبان میں کر سکتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتا اردو کے تائیں انہوں نے اپنی تھکن اور اپنے حساس کو یوں کہا ہے کہ اگر کوئی انگریز میرے پاس آئے اور میرے پاس آئے اور بڑی آجزی سے بڑی انکساری سے بڑی ریکویسٹ لی وہ مجھ سے کہے کہ یہ اردو کا ایک فارم ہے آپ بھر دیجئے تو میری دو سو سال کی تھکن اتر جائے گی انگریز کے ہاتھ میں اردو کا کوئی فارم ہو اور وہ آگر مجھ سے کہے کہ اردو کا فارم ہے بھر دیجئے تو کہتے ہیں کہ میری دو سو سال کی تھکن اتر جائے گی اردو سے یہ والحانہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے ان لوگوں کا ہمیں بھی اردو کے تائیں اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ سیکھیں آپ انگریزی ضرور سیکھئے بین الاقوامی زبان ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انگریزی سیکھنے کے لیے اردو کا قتل کر کے انگریزی کے ماتھے پر تلک لگانا ضروری نہیں ہے اس کام کو بند کیا جائے ہم اپنے بچوں کو انگریزی ضرور سیکھائیں لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ اردو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اردو کی کوئی افادیت نہیں ہے اردو کی کوئی ایویلویشن نہیں ہے اردو جی وہ ختم ہو رہی ہے اردو انشاءاللہ تعالیٰ زندہ تھی زندہ ہے اور آپ جیسے محبان اردو کا تعاون حاصل رہا تو یقینا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے زندہ رہے گی اور جس کے مصبت آثار مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں